بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوڈیوب چینل اور ایک بات آپ کو پھر خوش آمدید ہمارا ویڈیوز کا جو ایک تعلق جہاں پہ ٹوٹا تھا اسی سے بحال کرتے ہیں کیونکہ عید تھی اور کافی مصروفیت تھی آپ کی بھی اور میری بھی تو چلیں جی آج کے ہم وی لوگ کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف اور حکومت اس وقت جو آمنے سامنے ہیں اس پوری صورتحال میں اپڈیٹ کیا ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کی گئی ہے ان کو بیارون ملک جانے سے روک کر حکومت کہتی ہے کہ نہ نہ کوئی توہین عدالت نہیں کی گئی کہ ہم نے آپ کا نام ای سی ایل میں ڈالا ہے اور اس کی یہ آٹھ وجوہات ہیں اور وہ وجوہات کیا ہے وہ جی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ حکومت کیا بتا دی ہے لیکن توہین عدالت میں بھی پانچ بنیادی طور پر پانچ اہم نقاط ہیں جو شہباز شریف کے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنے ہیں جو انہوں نے اپنی درخواست میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک دائر کی ہے وہ کیا ہے تو چلیں جی جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو امید ہے آپ کو پورا یہ جو معاملہ ہے وہ سمجھ آ جائے گا سب سے پہلے جی حکومت نے جو نوٹفکیشن جاری کیا ہے اس میں حکومت یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف ایک تو ٹرائل جاری ہے دوسرا وہ بیارون ملک چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ٹرائل متاثر ہوگا نمبر ایک نمبر ٹو حکومت یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف پر سات ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ اس کرپشن کے الزامات کا انہوں نے ابھی جواب دینا ہے اور اگر وہ باہر ہی چلے گئے تو پھر کون جواب دے گا کون جواب نہیں دے گا تیسرا جی وہ یہ کہتی ہے حکومت کے شہباز شریف کے جو فیملی عراقینز ہیں میمبرز ہیں وہ بھی ملزم ہیں اور وہ شہباز شریف کے شریک ملزمان ہیں اور وہ آلڈی برطانیہ میں موجود ہیں اور ان کا جو سٹیٹس ہے وہ اشتہاری ملزمان کا ہے اور وہ برطانیہ میں رہ رہے ہیں موقیم ہیں وہ پہلے ہی نہیں آئے تو یہ شہباز شریف ہی چلا گیا تے پھر اسی اینا تو بیاد تو بیٹھا گے یہ حکومت کا موقف ہے اچھا جی اس کے بعد حکومت چوتھا نکتہ یہ پیش کرتی ہے کہ شہباز شریف نے اپنے بھائی کو میاں نواز شریف کو علاج کے بعد وطن واپس لانے کے لیے ایک انڈر ٹیکنگ دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں ہی جمع کروائی تھی اور انہوں نے اپنے اس بیان حلفی کی بھی خلاف ورزی کر چکے ہیں کہ وہ ان کو ہی واپس نہیں لائے تو خود کہاں سے واپس آئیں گے ایک انہوں نے یہ بھی پوائنٹ دیا ہے اچھا جی پانچوں حکومت یہ کہتی ہے کہ ٹرائل کورٹ سے شہباز شریف نے جہاں پہ ان کا احتصاب عدارت میں ٹرائل جاری ہے نہ تو انہوں نے اس پہ استثناء مانگی ہے کورٹ سے حاضری سے استثناء مانگی ہے نہ ہی اپنا کوئی پلیڈر مقرر کیا ہے جو ان کے بحاف پہ پیش ہو کیونکہ جب بھی کوئی ٹرائل چل رہا ہوتا ہے تو یا تو مرزم خود پیش ہوتا ہے یا پھر وہ اپنا ایک پلیڈر مقرر کر دیتا ہے جہنگی جدون ایڈوکیٹ ساب تو وہ جب بہت جاتی تھیں تو وہ پیش ہوتے ہوتے تھے یہ ایک آپ کو ایک سیمپل میں نے دیئے اس کے بعد جی چھٹا حکومت یہ کہتی ہے کہ کیس میں جو دیگر ملزمان ہیں نامزد ملزمان ہیں ان کے نام بھی ای سی ال میں ہیں ایکزٹ کنٹرول نسٹ میں نام شامل ہیں تو یہ ایکولی ٹریٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ شباز شریف کا نام بھی شامل کیا جائے آٹھوں پوائنٹ یہ ہے جی کہ شباز شریف نے ابھی تک کوئی ایسا میڈیکل جو کوئی میٹیریل ہے کوئی ایبیڈینس ہے وہ بھی نہیں دیا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ان کا جو علاج ہے وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے تو اس درخواست میں جی مجموعی طور پر یہ آٹھ پوائنٹ اور انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت نے اعلان کیا تھا بار بار کہ میاں نواز شریف کو واپس لے کے آئیں گے اس میں انہوں نے واضح اور کیٹیگوری گری کہہ دیا ہے کہ اگر شباز شریف باہر جاتے ہیں تو وہی جس طرح ان کے بھائی یعنی کہ میاں نواز شریف مفرور ہوئے اور ان کو وہاں سے واپس لانا ناممکن ہے اس طرح شباز شریف کو واپس لانا بھی ناممکن ہو جائے گا اچھا جی اس کے علاوہ جی آپ ان کے نام کیونکہ اسی ایر میں ڈال دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ففٹین ڈیز کا ٹائم ہے ان کے پاس وہ ریویو میں جا سکتے ہیں تو اس میں آگے جو دو پیشرفت یہ ہوئی ہیں کہ ایک تو حکومت نے بھی سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کر لیا ہے لہورہی کورٹ کے فیصلہ کے اگرام اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شباز شریف نے توہین عدارت کی درخواست داہر کی ہے توہین عدارت کی درخواست کے جو پانچ نقاط ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں ایک لوگی پہلا انہوں نے الگیشن یہ لگایا ہے کہ حکومت جو سرکاری ادارے ہیں جو سرکاری انویسٹیکیشن ایجنسیز ہیں ان کو اپنے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہی ہے جبکہ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہورہی کورٹ نے کیونکہ بیرونے ملک جانے کی شباز شریف کو اجازت دی تھی اور اس کے باوجود انہیں لاہور جو ائرپورٹ ہے اس پہ روک لیا گیا تو شباز شریف صاحب نے اپنی درخواست میں مزید لکھا ہے کہ لاہورہی کورٹ پہ روک کے جانے کا جو واقعہ ہے وہ کلیرلی عدالتی حکم کی جو خلاف ورزی ہے حکم عدولی ہے اور حکومت نے یا جن لوگوں نے انہیں وہاں پہ ائرپورٹ پہ روکا انہوں نے عدالتی حکم عدولی کی ہے اس لیے ان کے خلاف تو ہی نے عدارت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے اس میں جو انہوں نے جو چھے فریقین بھی نامدد کی ہیں چھے فریقین جن سے جواب بھی مانگا جائے نمبر ون وہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف نائم کھوکر جو سیکرٹری وزارت داخلہ ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے جبکہ واجد زیا صاحب دی جی ایف آئیے ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے تیسے ڈاکٹر جو محمد رزوان ہے ڈائریکٹر ہیں ایف آئیے چوتھے آئیشہ آغا خان ہے یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں امیگریشن علامہ قبال انٹرنیشنل ائرپورٹ اور اس کے علاوہ رزیہ پروین ہے انسپیکٹر ہیں امیگریشن علامہ قبال انٹرنیشنل ائرپورٹ اور رانہ اجاز سب انسپیکٹر ہیں یہ امیگریشن ہے یہ بھی علامہ قبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں توہین حضارت کی درخواست ظاہر کی گئی ہے اور اب جو بزارت داخلہ یا حکومتی اپیل آپ یہ کہنے لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلے کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ پاکستان میں اس میں میں آپ کو چیزہ چیزہ پوائنٹ دو دین بتا دیتا ہوں یہ سب سے پہلا جی حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی اپیل میں لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو بیرون ملک جانے کا اجازت دی تھی شہباز شریف کو وہ جو قانونی اصول کے برعکس فیصلہ تھا جو قانونی اصول ہیں اس کو مد نظر رکھے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا گیا دوسرا جی شہباز شریف کے جو درخواست سے علاو کی گئی وہ یہ کہتی ہے حکومت کے نوٹس کیے بغیر اور نوٹس کیے بغیر ہی حتمی فیصلہ سنا دیا جو کہ بلکل خلاف قانون تھا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور اس وقت پی این آئی ایل میں نام تھا شہباز شریف کا اور استعداد یہ کی گئی ہے کہ اس فیصلے کو قلد مقرار دے دیا جائے اور سپریم کورٹ پاکستان میں داہر درخواست میں شہباز شریف کو فریق بنایا گیا یہ تنازہ اس وقت سامنے آیا جب لاہور ہائی کورٹ نے ایسے قبل شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی اور جب وہ لاہور ائرپورٹ پر پہنچے تو حکومت نے انہیں اجازت نہیں دی وہاں پر امیگریشن نے انہیں آف لوڈ کر دیا اور ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جس کے بعد شہباز شریف صاحب نے آنانس کیا تھا کہ یہ توہین ادارت کی گئی ہے وہ ادارت سے رجوع کریں گے حکومت نے اس کے بعد نیب کی اس سفارشات پہ ان کا نام آج ای سی ایل میں ڈالنے کا بضابطہ نوٹفکیشن جاری کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع بھی کر لیا ہے اور اس طرح یہ کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے میچ بڑا انٹرسٹنگ ہے اب دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کل تک کا انتظار کرنا پڑے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کیا کہتی ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کیا کہتی ہے ظاہر ہے سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہی حتمی فیصلہ ہوگا کیونکہ اب حکومت آ چکی ہے اور لاہور ہائی کورٹ بھی شاید اب ویٹ کرے کہ سپریم کورٹ پاکستان کیا کہتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کل کا انتظار کرنا پڑے گا اور کل کی جو پروسیڈنگ ہے بڑی اہم ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو رکھیں گے اپ ڈیٹ اپنا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے دیجئے اجازت اللہ حافظ